شازیا بہت بہت مبارک ہوتا ہے کس بات کی میں نے شانیہ کو مسلم سے شادی دیان آدھا کر لیا اور یہ لی یہ تو تم نے کمال کر دیا میں تو تھک گئی تھی اس سے کہہ کہہ کے ایک بات پوچھے تم سے سچ سچ بتانا کسی مسئلہ اس سے کام نہیں لینا اور جھوٹی بولا اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو تم جتو چل بازی میں شادیہ کی شادی کر رہی ہو کہ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ تم اس سے کوئی خطرہ ہے تیرہ بہت ہے بھی کہ تمہیں کمیتنی لگتا کہ میں اور وہ بلکل سچ سچ بتا دو برا تو نہیں مانو گے میں صرف سچ سننے چاہتا میں در گئی تھی کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتا شاید اسی لئے میں نے رنہ شروع کر دیا تھا کہ شانیہ کہیں دوسرے پریشے تو نہیں بن رہی میں بھی تمہیں کمیتنی لگتا ہوں میں شانیہ کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ تمہاری بہن ہے اور از اپروفیشنل اگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں سپارک ہے تو وہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ دھر سارا کام کرے بہت درکی کرے موسیقا خالہ وہ جو نئی ممہ ہے میری وہ کہہ نہیں کہ ڈانس کی بڑی پریکٹس ہو گئی ہے تو وہ کہہ نہیں کہ پریکٹس بند کر دو تو خالہ ایسا کرنا کہ کل تو صوہرے میرے ساتھ چینل پر جلنا میں تجھ اپنی نئی ممہ سے بھی ملا دوں گی اور ساتھ کے ساتھ پرسوں سے ہم ریکارڈنگ شروع کر دیں گے ٹھیک ہے نصیبوں میں ڈانس کرتی ہوئی کٹی سمارٹ لگتی ہونا ہے نا خالہ جب تم میرے شو میں ڈانس کرے گی تو پتہ ہے میرا شو ہٹ نہیں ہوگا سپر ڈپر ہٹ ہو جائے گا ایتے پڑی چنگا ہو جائے گا ہیتہ رانو سیپو میں تجھے ایک آزتا سوں تجھے پتہ ہے اس سیپو آنے میں اب میں سٹوڈیو بھی جایا کروں گی اور وہاں پہ میں آپ پہ نظامی کے اوپر نظر رکھوں گی لگتا ہے مجھے یہ جو ڈینی ہے نا مجھے صحیح رپورٹے نہیں دیتا خالہ ہاں رپورٹن کیا ہوتی ہے ہاں رپورٹن ہاں ہاں سے تو میری جان میری پوتری تو نکی ہے تو وڈی ہوئے گی تیرا ویاں ہوئے گا تیرا میہ چینل تے کم کرے گا تیروں آپ پہ پتہ چل جائے گا کہ رپورٹن کی ہون دیا نے ویسے ابھی جب تو تھک گئی ہے نا دو مو سٹ کے جائے جا کے سون جا صبح سی سٹوڈیو بھی جا رہا ہے تو جلدی سو آگے تو جلدی اٹھاں گے تو جلدی جا آگے سکر مانا بجاری موہ ہاں 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 شکر ہے ہاں اللہ رکھی تونتے اج آپ پہ ہی سارے راز داستیتے سان شکر ہے ویسے میں ہوں بڑی ہی سیاں گل بنالا نہیں ہونیا ٹھیک کہہ رہی ہے لیلت نہیں تیری ہوئے اللہ ہاں مسلم ٹھیک ہے میں شانیا کو بتا دوں گی ہاں ہاں کل وہ سٹوڈیو میں تمہارا انتظار کرے گی ٹھیک ہے شو کے بعد اوکے اللہ حافظ چلو بھی شانیا میں نے تمہارا ایک مسئلہ تو حل کر دیا کون سا مسئلہ یہی کہ میں نے تمہاری مسلم کے ساتھ اپوائنمنٹ فکس کرا دی ہے اب وہ تمہیں کل لنچ پہ لینے آ جائے گا تم دونوں لنچ پر جانا دل کھول کر باتیں کرنا اور سنو جو تمہارے دل میں خشات ہے نا انہیں دور کر لینا ٹھیک ہے یعنی تم نے پکا پکا ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے اس گھر سے دھکا دے کے نکال دوگی ہے نا ارے لڑکی ہم لڑکیوں کی قسمت میں شروع سے ہی ایسا ہی کچھ لکھا ہوتا ہے جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں ہماری ماں کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ کب ہم سمجھدار ہوں اور ہمیں گھر سے نکال دیا جائے اچھو خیر یہ ڈراما دیکھنے دو مسلم ہاں بھائی شور چینل ہے ایکٹنگ کا شوق تو سب کو ہوتا ہے اس کا یہ تو مقصد نہیں ہے کہ سب ہی مو اٹھا چینل پر آجائیں آجاتے ہیں گوڈ مارننگ سر سونیا آج کی مارننگ گوڈ نہیں کیوں سر وہ مجھے ماں وہ میرے بچوں کی ماں آج آریے چینل پر اوہ بڑی میڈم آفیس آ رہی ہے اس کا مطلب ہے پھر تو ہماری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی اوہ تم ہرام خوروں کو تنخواہ بڑھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اے کبھر دار پاکواز کرنے کی طورت نہیں ہے میرے بیوی آری ہے یہ تو موٹی سی لیکن خوبصورت اس شکل کی پھری نہیں ہے وہ اس چینل پر آئے گی تو تمہیں کسی کے ساتھ ملنے نہیں دینا اور آج کوئی بھی عورت لڑکی اس خوبصورت مرس سے ملنے کی کوشش کرے تو کہو کہ نیجامی صاحب ہے ہی نہیں ہے بہت بھیجی ہے مسروپ ہے بس اور بات سن میری بیوی آئے سر پہ دوپٹہ لے کے سلام کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں کدھر جانے میں تو گھبرائی جی ہوں موسیقا 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 اور نہ ہو اس لیے ایوز فیر و لولی Max Filmes جدے Max Sun Protection Max Spot Reduction Max Lightning دھوپویا کیمرہ شہر اپی کنفردنس ہمیشہ میک وارس باتامی اور سٹرابری 2 in 1 چشنم نو باتامی کھاؤ سٹرابری میں کھم ہو جاؤ کھاؤ باتامی واو سٹرابری بول بالا بول بالا جی امر صاحب شام میں سات بجے دک آپ سٹوڈیو پانچ جائے اوکے تیک کیر اناس موس لیجے جناب پولٹیکل شو کے سارے گیسٹ لائنپ ہو جکے ہیں گریٹ سابردست سب کچھ ورکنگ ہے وہ میں دیکھ لیتیوں جی باتای ان کو جاییر باہر آپ کے مہمان آپ کے منتظر ہیں کون مہمان مسلم ساتشیف لائیں آپ کے لئے گریٹ شاروخ شام میں شو ہے ساعتمارا کوڈیو اوانی اب میں تم دونوں میاں بھی 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 مجھے پسوہ کی چھوڑونکے ہر لڑکے اور لڑکی کا مقدر ایک دستے کے ساتھ لسنہی ہوتا ہے مجھے نہیں پھر دے مجھے کیا آپ گوش مجھے جیب نظامی مجھے مجھے اے نظامی یہ تو فتاں چکر چلا رہے تُو نہیں تم تُو کی بچی اے 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 یہ بہت ضروری ہے نظامی دیکھو نا نظامی اب جبکہ اللہ رکھی میری سوکن بننے والی ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ اس سے بہناپا کا رشتہ جوڑ لوں اور اس کو یہ بتا دوں کہ ہم دونوں ایک دوسری سے کتنا پیار کرتے ہیں ایک دوجہ کے بغیر نہیں ہی سکتے اب وہ یا تو میری سوکن بن کے رہے یا پھر تم اس کو طلاق دے کے اسے دوسری شادی کر لو تیری بیر کیا جوان کی نکال نہیں ہے تیرا تو پتہ نہیں لیکن وہ مجھے قتل کرتی نہیں کیا ہوا نظامی اگر ہم جیتے جی نہیں مل سکے تو اللہ رکھی کے ہاتھوں قتل ہو ہم دوسرے جان تو مل سکتے ہیں جب تک وہ پیچھے بھانسی پر لٹک کے آئے گی تب تک ہم دونوں ایک ہو چکے ہوں گے یہ خوابوں کی باتیں دباکار جندگی میں رہے جندگی میں اے ترکیس کو صورت نوجوان کو کام کا مروانہ چاہتی ہے وہ مجھے مہو اللہ رکھی کا غصہ جب اس کو آتا ہے اس کے ہاتھ پام پھول جاتی ہے وہ سیدھا مجھے قتل کرے گی اس کے بعد تجھے قتل کرے گی کجا جنے تیری بھی ہے میں نے تیرا کوئی نقصان نہیں کیا تجھے پیسے دیئے اب تیری مہربانی ہے اللہ رکھی ہے تو اللہ رکھی تو کوئی ہے کہ مات دگنا کدا کے لئے کدا کے لئے ٹھیک ہے نیزامی اگر تم اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے ہو تو پھر میں اس سے ذکر نہیں کروں گی لیکن تب تک تم میرے شو کے فنڈز تو ریلیز کر دو جب تک سیریل کا سکرپٹ آتا ہے تب تک میں ناج گانے کا پروگرام کروالوں گی ہا ٹھیک ہے تو اسے کرتو جا رہا یا کہ بینی جو پیس میں ابھی اس کو اوڈر کر دیتا ہوں کہ وہ تجھے چیک بنا دے جتنی موق تجھے چاہیے خوزہ کی دیا لڑا چیز ذرا پریش کرنا ہے نیزامی کیا ہوا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مینیجر کو کہنا کہ چیک کیش کرا کے دے اب دیکھو نا اکتی خوبصورت لڑکی بینک میں دھکے کھاتی وے اچھی لگے گی ایک خوبصورت لڑکی بینک میں دھکے کھاتی وے اچھی لگے گی لیکن ایک خوبصورت لڑکا اتنی موٹی اورت سے مار کھاتا ہوا بہت برا لگے گا ٹھیک ہے میں مینجر سے کہتا ہوں کہ وہ تجھے کیس دے دے ٹھل گا ٹھل دی جا سلو موشن ٹھل دی جا جا یہ مونجی ماں یہ ٹیڈی ویہر جو گیمیں کھیل نہیں ہیں جس دن میں نے اس کے ساتھ گیم کھیلی تو اس کو لگ پاتے جائیں گی آئی آدم نے کہے لڑا رکی ہاں اسی آنے نا لڑا رکی آئے مجھے پورن باتا موسیقی موسیقی